گلگت بلدستان میں جو لاسٹاک پاپولیشن ہے وہ 29 لاکھ ہے اور 6 لاکھ 5 ہزار کچھ ہمارے پاس مرگبانی ہے جو دہی مرگبانی ہے مرگیوں کی تعداد ہے تو یہ کوئی 32 لاکھ جو ہے نا ٹوٹل مرگیاں اور جانور ملا کر ہماری لاسٹاک پاپولیشن ہے گلگت بلدستان میں اور جیسے آپ نے سوال کیا کہ یہاں پہ کون کون سی بیماریاں پائی جاتی ہیں تو بڑے جانوروں میں جیسے ہمارا یاک ہے ہماری گائی ہے بینس ہے ان پر جو بیماری ہے وہ فوٹن موت ہے دوسری بیماری ہے یہاں پہ انتھریکس کی ہے اسی طریقے سے یہاں پہ بلیک کوارٹر ایک بیماری ہے وہ پائی جاتی ہے اور ابھی جو ہے ریسنٹلی یہ جو ہے نا لس ڈی کی بیماری یہاں پہ آئی ہے یہ ہماری ہسٹری میں یہ بیماری نہیں تھی گلگت بلدستان میں ریسنٹلی یہ سترہ آگست کو اس کی آؤٹ بریک ہو گیا پہلا رپورٹ ہوا اور جس پر ہم نے گورنمنٹ جی بی نے ایکشن لیا اور اس کے تدارک کے لیے یہ سارے اقدامات ہو رہے ہیں باقی جو چھوٹے جانور ہیں جس میں بیڈ ہے بکری ہے ان میں پی پی آر ہے باکس ہے اور انٹیرو ٹاکسیمی عام کہتے ہیں وہ بیماری ہے یہاں پہ کامل لی پورے جی بی میں جن کے تدارک کے لیے یہی ہے کہ بیماری کے آنے سے پہلے ہم ویکسنیشن پروگرام حفاظتی ٹی کے لگاتے ہیں تاکہ بیماری ہی نہ آئے جو ایریا کے اندر تاکہ ہمارے جو زمیندار بائی ہیں ان کا اقتصادی نقصان نہ ہو میرا یہی پیغام ہوگا ہمارے جو زمیندار بائی ہیں ان کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ علاج سے احتیاط بہتر ہے جیسے مکولہ ہے تو اپنے جنوروں پہ ویکسنیشن کروا دیں وہ چھوٹا جنور ہو وہ بڑا جنور ہو وہ پی پی آر کی بیماری ہو یا الیس ڈی کی بیماری جو بھی بیماری ہے بیماری سے پہلے محکمہ کا عملہ جب ان کے پاس جاتا ہے تو وہ مہربانی کر کے محکمہ کے عملے کے ساتھ تاؤن کریں اور اپنے جنوروں کو حفاظتی ٹھیک ہے لگوا دیں تاکہ بیماری آئے ہی نہیں آنے کے بعد بہت بڑا اقتصادی طور پر نقصان ہوتا ہے ترقی کے لیے میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ لایس ٹاک ڈپارٹمنٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ موجودہ گورمنٹ نے اور بالخصوص سی ایم صاحب نے اس پر توجہ دیا اگریکلچر لایس ٹاک فشریز کو اور ہمیں بہت بڑے بڑے پراجیکٹ دیئے ہیں اس میں ایک مجھے تیس کروڑ روپے کا پراجیکٹ دیا ہے جس میں ہم نے ڈیری جو دودھ دینے والے جنور ہیں گائی ہے اس کو ایمپرومنٹ پر کام کرنا ہے وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا ایک دو مہینے کے اندر اسی طریقے سے سپیشلی سی ایم صاحب نے ایک پیکیج دیا ہے پچیس کروڑ روپے کا جس میں ہم نے پچاسی ہزار مرگیاں جو ہیں گاؤں میں تقسیم کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دو سو اچھا سٹھ گائی ہم نے دینے ہیں ان ایریاز میں جہاں پہ فلٹ ایفیکٹیز ہیں ان کے لیے خوشکبری دیتا ہوں آج آپ کے دوسط سے اور تیسرا ہم سولہ سو کے قریب دامانی جو بیڑ بکری ہیں وہ لاکر ہم زمینداروں کو دیں گے اور اس میں بھی ترجی دیں گے جو فلٹ ایفیکٹیز ایریاز ہیں ان کو دے دیں گے اس کے علاوہ بہت سارے جوہنر ڈیولیمنٹ پروگرام انہوں نے ہمیں دیئے ہیں جس میں مرگبانی کے اوپر ہے پھر سیودی کاف کے اوپر ہے فیڈ لارڈ فیٹننگ کے اوپر ہے تو یہ تقریباً ہر ظلے میں ہمارے پاس پروگرام موجود ہے انشاءاللہ آنے والے تین چار مہینوں کے بعد اس پر کام شروع ہو جائے گا یہاں کے جو فارمرز ہیں جو ویٹنیرینز ہیں اور جو پالیشی میکرز ہیں ان کو جو وائرس کی بیماریاں ہیں ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے اس کے لئے کیا اقدامات کیا جا سکتے ہیں اور بالخصوص اس وقت جو پاکستان میں لمپی سکن ڈیزیز جو سکن کی بیماریاں جو سکن پر دانے والی بیماریاں ہیں وہ اور موکھر بیماری جیسے ہم فورٹل موکڈ ڈیزیز کہتے ہیں اس کے حوالے سے ہم یہ سمینار جو ہے منعقت کر رہے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہماری توقعات سے بڑھ کے لوگوں نے دلچسپی لی اور ہم نے اپنی پرزنٹیشنز میں اس چیز کو اجاگر کیا کہ بیماریوں سے بچاؤ جو ہے وہ اس کے علاج سے بہتر ہے تو کیونکہ جو لمپی سکن ڈیزیز ہے یہ پاکستان میں دوہزار اکیس میں آئی اکتوبر میں دوہزار اکیس میں آئی اور پھر اس نے توائی پھیلا دی پنجاب میں سندھ میں پھر وہ اس نے کے پی کے کا روح کیا اس نے ازاد کشمیر کا روح کیا اس نے پھر گلگت بلچستان کا بھی روح کیا تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کی پراپر ویکسینیشن کمپین ہو اور اس کے جو افاظتی اقدامات ہیں وہ ہوں اس حوالے سے ہم نے یہاں پہ جو کسیرل تعداد لوگ میں فارمرز آئے ہیں نوٹیبل آئے ہیں ویٹنیری افیسرز آئے ہیں پالیسی میکرز آئے ہیں ان سے ہم نے اپنے تجربات شیئر کی ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں وہ ہم نے سنے ہیں اور بڑا ہی ایک بہترین انٹریکشن کا آج یہ سیمنار ہوا ہے اور میں بڑے دعوے سے کہا سکتا ہوں یہ لائف شٹاک کی ہسٹری میں گلگت میں اس سے بہتر سیمنار بڑا سیمنار ابھی تک نہیں ہوا